شراب کارڈ میں پولس کو آج صبح بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولس نے اسے پورے کارڈ میں مکہ آروپی پپو جہسوال کو گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاری دوسرے آروپی سنیل جہسوال کے نشاندے ہی پر ہوئی ہے آپ کو بتا دے کی منگلوار صبح زہریلی شراب سے موت کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں چب والس لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے مرنے والوں میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ بھی شامل ہیں اس پورے معاملے میں زلا آپکاری ادھکاری رامنگر کے سی او ایسے چھو اور آپکاری نیرکشک سہید پندرہ کو نلمبت کر دیا گیا ہے گھٹنا کے بعد ایکشن میں آئے سی ایم یوگی نے موتکوں کے پریوار والوں کو دو دو لاکھ روپے کی آردھک مدد دینے کی گھوشنا کی ہے تو وہیں منگلوار کو شرابکان کھولے کر پورو سی ایم اکھلیش یادم نے یوگی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش اراجکتہ کی بھیٹ چر چکا ہے سبا دھیاکش اکھلیش یادم نے شرابکان کے پیڑتوں کو بیس بیس لاکھ کے معافضے کی مانگ کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ شرابکان میں اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ چوالیز لوگ کمپیر روپ سے اسپتاعت میں بھرتی ہیں جن کا علاج ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ مٹبھیڑ کے دوران پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پر پپو جیسوال کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ شرابکان میں اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک بڑا ہکڑا ہے اور چوالیز لوگ ابھی بھی اسپتاعت میں بھرتی ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے اور یہاں پر سرکار کی طرف سے دو دولاکھ روپے معافضے کا اعلان بھی کیا گیا ہے وہی پولیسی مکلیش شادب کا انہوں نے یوگی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش اراجکتہ کی بھیٹ چڑھ چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پولیس کو آج ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی جہاں پر پپو جیسوال کو پولیس نے گرفتار کیا ہے مٹ بھیڑ کے دوران پپو جیسوال کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کارڈ میں اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جو جن کے بھائی ملت تو بھی ہے میں نے چکم موٹس پریواروں سے موٹس سمجھنا پکٹ کرنے کے لیے شاہد سمجھنا پکٹ کرنے کے لیے شاہد سمجھنا پکٹ کرنے کے لیے شاہد سمجھنا پکٹ کرنے کے لیے اور وشاہ کو گھٹنا کرم اس کو سمجھنے کا پریاس کی ہم نے ہوں اور جو بھی ان پریواروں کی مدد ہو سر اب تک جانچ میں کیا کچھ نکل گیا ہے کچھ تو بات آئی ہے جانچ کے وشہ میں آئی جی سب اور اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا جتیندر ماؤر ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں جتیندر یہاں پر پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کیا کچھ پوچتاچ میں سامنے نکل کے آیا ہے دیکھیں جس طریقے سے کل ایک بڑا حادثہ ہوا اس کے بعد ایک آروپی سنیل جیسوال کو پکڑا ہے اور اسی کی نسان دے ہی پر اس پپو جیسوال کی رات میں دیر رات میں مڈبیڑ ہوئی ہے اور اس کو پیر پر بھولی لگی ہے تو ابھی جو پوچتاچ کی آپ بات کر رہے ہیں تو پوچتاچ ابھی پرتندشتہ سنیل جیسوال سے ہوئی تھی جو پپو جیسوال جو گرفتار ہوا ہے یہ گمبیر آوستہ میں اس کو لخنو ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے ابھی اس سے پوچتاچ نہیں ہو پائی ہے اس کو ابھی علاج کی ضرورت ہے اس وجہ سے اس کو بھی علاج کیلئے لخنو ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے اگر گھٹنا کی ام بات کریں جس طریقے سے سولہ لوگوں کی موت ہوئی ہے گاؤں میں پورا کوہرام مچا ہوا ہے لگاتار موتوں کا آکڑہ کی ام بات کریں کل صوبہ سے چار موتیں ہوئے اس کے بعد لگاتار ایک کا دکھا آکڑہ بڑھتا گیا اور سولہ تک پہنچ گیا اور جو بھرتی ہیں ابھی ان کی حالت سیریس ہے اور موتوں کا آکڑہ اور بھی بڑھ سکتا ہے اس طریقے سے چوالیس لوگ ابھی بھی ٹراما سینٹر میں جندگی اور موت سے جوج رہے ہیں منیز جی تو یہاں پر جانا چاہیں گے جتیندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیا یہ آکڑہ بڑھ سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب والیس لوگ ابھی بھی گمبھی روپ سے اسپتاد میں بھرتی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے وہیں سولہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے پریوار والوں کا کیا کچھ کہنا ہے کیا کچھ مانگ ہے ان کی دیکھیں پریوار والوں کا صاحب طور پر مانگ ہے کہ جو دوسی ہے ان کے بروت کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے جو لوگ سراب کانڈ میں جہریلی سراب کانڈ میں لفت ہیں ان کے بروت کڑی کاروائی کی جائے اور جو اور لوگ ہیں جی پھرار ہیں ان کو بھی گریفتار کیا جائے اور جو گریب پریوار ہے جو سراب کانڈ میں پیڑیت ہیں ان کو معاوجہ دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ جو پریوار ہے جس پریوار میں چار لوگ ان کی موت ہوئی ہے ایک چھوٹی بچی ہے ایک گیارہ سال کی بچی ہے جو صاحب طور پر کہہ رہی ہے کہ ہماری پڑھائی لکھائی کون کرے گا ایک بہت دکھت گھٹنا ہے پریوار کے اوپر بڑی تراسدی ہے جس کو لے کر ایک گھٹنا ہوئی ہے جو دوستی ہے ان کو پر کڑی کاروائی جو پریوار سبھی مانگ کر رہے ہیں جتے در آپ سے جانا چاہیں گی کیا یہ ممکن ہے کہ بینا کسی ادھیکاری کے ملی بھگت کے اتنے بڑی سنکھیا میں ایک گورک دھندہ چل سکتا ہے نسچی طور پر جو یہ گورک دھندہ ہے یہ لمبے سمیے سے چل رہا ہے کئی بار گھٹنایا بھی ہو چھوٹ سامنے آئی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ادھیکاری ہیں کہیں نہ کہیں جو افسر ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ملی بھگت جرور ہے ملی بھگت کے بغیر یہ کالا دھندہ کالا گورک دھندہ نہیں چل سکتا ہے ادھیکاری ہیں جو سسپنڈ ہوتے ہیں پھر اسی کالے کاروبار میں لپت رہتے ہیں جو اس گھٹنا کا کاران بنتے ہیں جتے در یہاں پر لگاتار پولیس کے طرف سے کاربائی کی جاری ہے چھاپے ماری کی جاری ہے ایسا کیوں ہے کہ بڑے حادثے کے بعد بڑی درگھٹنا کے بعد ہی یہاں پر سب کی نیند کھلتی ہے دیکھیں جیسا کہ گھٹنا جب گھٹنائے ہوتی ہیں گھٹنائے کے بعد جب پرشاسن جاگتا ہے پورا آلہ پرشاسن کا عملہ جاگتا ہے اس کے بعد آنان فانان میں اپنی کالر بچانے کے لیے یہ لوگ کاربائی کا ناٹک کرتے ہیں جس طرح سے افسروں کو سسپنڈ کرنا اور جو تیچلے سطر کے جو کرمچاری ہوتے ان کو نلمبت کر دینا اس کے بعد پھر ان کو بہال کر دینا تو یہ ایک پیکریہ ہے اور اس میں ایک کڑی کاربائی سامنے نہیں آتی دیکھتی ہے جس طرح سے اگر گھٹنا ہوتی ہے اس کے بعد برخواست نہیں ہونی چاہیے کڑی کاربائی ہونی چاہیے جن کو جیل ہونی چاہیے ان لوگوں کو نوکری سے برخواست کر دینا چاہیے تو ایسے میں ان لوگوں کی مانگ ہے جو پیڑی تھے ان لوگوں کی ساب طور پر یہ مانگ ہے کہ ایسے جو دوسی ہیں ان کے ورود ایسی کاربائی ہونی چاہیے جی جتے ہیں اگر بات کی جائے سال دوہزار اٹھارہ کی تو زیریلی شراب سے دوہزار اٹھارہ میں بھی کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر اس سے کوئی سبق نہیں لیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ کی جو گھٹنا تھی بڑی نندنی گھٹنا تھی اس میں قریب چودہ سے پندرہ لوگوں کی موت ہوئی تھی آج اگر ہم ان کی بات کریں تو پریوار ان کا بے حال ہے اس سمیں مرہم جرور دیا گیا تھا جو محفظے کا مرہم ہوتا ہے وہ جرور دیا گیا تھا دو دو لاکھ روپے ایک ایک لاکھ روپے جو پیڑیتھے ان کو دیا گیا تھا آج ان کے جو حالت ہے بہت نندنی ہے کسی کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے کسی کے پیر سے بکلانگ ہو گئے ہیں تو ایسے میں پرشاسن صرف کھانا پورتی کر کے محفظہ دے کر اپنی کولر بچا لیتا ہے اور اپنی کھانا پورتی کر لیتا ہے بعد میں جو پیڑیتھے ان پریواروں کا کوئی پستہ حال نہیں رہتا ہے جی پیتن در جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دو دو لاکھ محفظے کا یہاں پر سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے لیکن کیا یہ جو دو دو لاکھ روپے محفظے ہیں کیا پریوار والوں تک پہنچ گئے ہیں دیکھیں ابھی محفظے کی جو بات کریں ابھی مکمنتری جی نے جو ہے گھوشڑا کی ہے دو دو لاکھ کی لیکن ابھی جو محفظہ دینا ہے وہ ابھی محفظہ ان تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ ابھی جس طرح سے کل موتے ہوئی اس کے بعد سو دھارے ان کا دس انسکار ہونا ہے اور ابھی جو کچھ شاو ہیں جن کا پوش مارٹم ابھی کچھ شاو بھی وہاں پریلیسوں کے پاس پہنچے بھی نہیں ہیں ابھی جو پہنچے ہیں ان لوگوں کے ہاں ان کا دس انسکار بھی ہونا ہے کل دیر رات ہو گئی تھی جس وجہ سے کچھ دھارمیک کارانوں کی کاران کل دس انسکار نہیں ہو پایا تھا جن کا آج دس انسکار کیا جائے گا اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جتیندر تو ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا لائف جڑے ہوئے تھے جتیندر مہورے اس تمام جانکاری کے ساتھ تو ایک ایک بڑی خبر ہے جہاں